بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہاں تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضور علیہ السلام پر دروشری بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشری بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا وہ خود اس جملے کے فوائد و سمراد دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا مسلمان کے جملے سے اس کے یہودی پڑوسی کو بہت تکلیف ہوتی تھی مگر وہ کیا کر سکتا تھا اسے اپنے کاموں اور ضروریات کے لیے بار بار اس مسلمان سے ملنا ہوتا اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے بلاہر اس جہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا کرنے کی ٹھان لی اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو زلیل اور رسوہ کیا جائے اور دروشری بیجنے کی تاثیر پر اس کے حقین کو کمزور کیا جائے اسے جملہ کہنے کی عادت چھڑائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے یہ جیسے انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنوائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا آلہ حوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دہرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ بہت ہو گئی بہت جل یہ جملہ تم بھول جاؤگے کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور انتازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر گودا اور بلاہر انگوٹھی تلاش کر لی اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جو اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ دروشریف سے کام نہیں بنا یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا بتا تھا کہ دروشریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنے انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا کہ آپ اتمنان سے بیٹھیں آج دروشریف کی برکت سے میں صبح دوا کر کے شکار کے لئے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی ہے آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی چیہی اور اسے بلایا وہ باگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے یہ انگوٹھی تو بلکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت کے طور پر رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ پیلا اور ہونٹ کامنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی وہاں ابھی دیکھی وہاں پر تو نہیں تھی مگر جو مچھلی آج شکار کر کے لائیا ہوں اس کے پیٹ سے ملی ہے مام اللہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اللہ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے وصل کی جگہ دے دیں وصل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی مسلمان سے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سملی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے ہر دوا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید